السلام علیکم دوستو کوئی بندہ ویزرڈ ویزا پہ یہاں پہ پہنچ جائے تو اس کے پاس کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں کچھ لوگ تو اپنا ویزا جو ویزرڈ کا لگواتے ہیں جو پروپر ورکنگ کر کے آتے ہیں ساری ریسرچ کرتے ہیں کہ ہم انٹری کیسے لے سکتے ہیں تو انہوں نے اپنا ایک ٹارگٹ شیٹ کیا ہوتا ہے لیکن جن لوگوں کو نہیں پتا کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں تو میں نے سوچا ایک ویڈیو اس کے حوالے سے بنا دیتا ہوں جو میرے علم میں انفرمیشن ہے جو مجھے پتا ہے سارا کہ یہ یہ آپشنز ہو سکتے ہیں اس میں دو سے تین آپشنز ہیں جو بیسٹ ہیں اور جن کو میں پرسنلی لائک کرتا ہوں اور جو دوسرے آپشنز بھی ہیں لیکن میں پرسنلی ریکمینڈ نہیں کروں گا میں لائک نہیں کرتا لیکن یہ آپ کی اپنی رائے ہوگی میرا صرف یہ ہے کہ میں بتاؤں گا ایک بندہ یہاں پہ آجا تو اس کی پاس آپشن ہوتا ہے کہ یہاں تو وہ کسی شارڈ کورس میں ایڈمیشن لے لے یا وہ کسی ڈگری میں ایڈمیشن لے لے یہ ہو سکتا ہے پوسیبلیٹی اگر تو انٹیک چل رہا ہوتا ہو تو انٹیک یہاں پہ ایک سپتمبر ہوتا اور ایک جنوری ہوتا ہے لیکن میڈ میں شارڈ کورس تو کبھی بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن یہ ایک اس کے پاس ڈگری ہونی چاہیے کوئی نہ کوئی اس نے آئیت سینیا ڈو لنگو یا جو بھی چل رہا وہ ہونا چاہیے نہیں تو ادھر بھی کر سکتا آکے کوئی نہ کوئی آپشن بن جاتا ہے دوسرا آپشن ہے یہاں کوئی ورک پرمٹ جو وہ بھی تابعی ہوتا ہے اگر کسی کا کوئی جاننے والا ہے اور اس کے لیے بھی مائنڈٹ کے پیسے لیں گے یہ لوگ یہاں پہ کافی سارے پیسے لوگ لیتے ہیں یعنی کہ دس پندرہ ہزار بیس بیس ہزار یورو یوں کہ تیس چالیس لاکھ اس طرح بنتا ہے وہ یہ صرف آپ کو فیور دیں گے کہ جی انسٹالمنٹس پہ دے دیں انسٹالمنٹس بھی زیادہ کس سالوں کی نہیں وہ بھی ایک دو ماہ کا ٹائم دیں گے تو وہ بھی پرمٹ تب ہوتا ہے اگر کچھ جاننے والا ہو تو ریفرنس ہو تو ایسے نہیں تیسرا آپشن جو آ جاتا ہے جو کہ لوگ جاتے بھی اسی کے لیے ہیں وہ ہے اسائلم یہاں پہ جب پاکستان میں تھے تو یار یہ ہوتا تھا کہ صرف یورپ اور انگلیش کنٹریز میں وہ ہی جا سکتا ہے جس کو سٹیڈی جس کی اچھی ہے یا ہائی فائی انگلیش آتی ہے یا سٹیڈی کے بحافے جو کانٹینیو کر سکتا ہے لیکن جب یہاں پہ آتی ہے یہاں پہ تو ہر نتھو گیڑا آ رہا بیٹھا ہوا آکے مطلب بندہ سوچ نہیں سکتا ہے آپ کیسے آئے ہو تو بھئی اسائلم کی بیس پہ اگر لوگوں یہاں پہ پاسپورٹ اور سٹیمپ فورٹ جو کارڈز ہیں پاسپورٹ ہیں ایٹی پرشنٹ لوگوں نے اسائلم پہ لیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب اسائلم کیا چیز ہے مین مقصد میرا یہی آپ کو بتانے کا ہے میں پرسنلی نہیں ریکمینڈ کرتا ہے کہ بھئی آپ لوگ کریں وہ اچھی چیز نہیں ہے ایتھیکلی دیکھیں تو کیا ہے ہاں سچی بھی اگر کوئی بندہ لٹلی اس کو کر رہا ہو فال کر رہا ہو اس کٹیگری میں لائک ہم ہے نا میں پاکستان سے سیالکورٹ بلکو ایل او سی پہ رہتا ہوں ٹھیک ہے لائن اف کنٹرول ہے جو ایون کے جو جب فائرنگ ہوتی ہے تو سیدھے جو فائرز ہیں اور جو بم وغیرہ وہ ہمارے گروہ میں آگے پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اگر یہاں پہ اگر آیا ہوں کہ کرنا چاہوں تو میں لیگلی کر سکتا ہوں یہ ہمیں خطرہ ہے وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ نہیں تو جیسے افغانستان میں مسئلہ ہو افغانیوں کو یہاں پہ بہت جلد انہوں نے کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیریا میں تھا جن کنٹریز میں انڈونیشیا ہیں جن کنٹریز میں ظلم و ستم ہو رہا ہو تو وہ کچھ لوگ فائل بھی کرتے ہیں اس کٹیگری میں یہ نہیں ہے کہ نہیں لیکن کچھ لوگ جو نہیں کرتے جو پراپر کیس ایک اچھے اسٹیبلش ہیں ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو ایسے ہی وہ آکے کریں تو ان کے بارے میں میں یہ کہوں گا ٹھیک ہے اچھا اب کن کن چیزوں کا اسائلم ہو سکتا ہے اس پہ آ جاتے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ ایک اپشنز ہے آپ کے ریلیجیس یار وہ تو بالکل بھی نہ کریں نا آپ ٹھیک ہے اس کے بعد نیشنیلٹی کا کہ جی آپ کے ملک کو خطرہ ہے تو ہم جی جیسے جنگ چھڑی رہتی ہے اس میں افغانستان کی امریکہ آیا ہوا تھا تو افغانستان کی کافی یہاں پہ ہیں یہاں سے جہاز گئے ہیں لوگ ان پہ بیٹھ کے آئے ہیں ٹھیک ہے وہ ہے اس کے بعد جو آ جاتا ہے وہ آپ کہا کہ کسی پاکستان میں پولٹیکل ٹھیک ہے پولٹیکل کیا ہوتا ہے کہ آپ جیسے پاکستان میں نون لیگ اور پی ٹی آئی ہے تو اگر نون لیگی نے کسی کو کوئی بات کر دیا پی ٹی آئی والے کہیں گے ہم اس کو ماریں گے اور نون لیگی کہیں گے ہم پی ٹی آئی والے کو مارتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کو انسیف کنڈیشن آ جاتی ہے تو آپ وہاں پہ سیف نہیں ہو ٹھیک ہے تو آپ وہاں سے کوچ کر سکتے ہیں جی آپ کی جان کو خطر ہے اور یہ یہ بھی ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ نہیں یہ بھی ایسا سٹیٹمنٹ کو بندہ دے جیسے عمران ریاض کو ہوا تھا تو وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ پی ٹی آئی کے حق میں بولنا شروع ہو گیا تو اس کو مارا انہوں نے اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا ریسیزم ٹھیک ہے ریسیزم کیا ہوتا ہے جس کو نسل پرستی کا لائک کیا کہ جی آپ کی ذات میں وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے راج پوت بھٹی ہیں بھٹا ہیں کچھ بھی ہیں وہ کہتے ہیں ہم باہر شادی نہیں کریں گے تو دوسری ذات والے کہیں گے یہ تو نیچ ذات والے ہم ان کو ماریں گے ٹھیک ہے یہاں سے نکلیں تو آپ انسیف فیل کر رہے ہوں تو آپ پھر کوچ کر سکتے ہیں ٹھیک اور ریسیزم کا بھی پاکستان میں ہے ریلیجیس نہ کرو میں یہ کہوں گا ٹھیک ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی بندہ کہے کہ ہم یہاں پہ بھئی انسیف ہیں عمل نہیں کیا جا رہا یا کرنے نہیں دے رہا تو یہ با جھوٹ ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں آپ باتیں تو کر لوگے ساری لیکن اس میں لے میں آپ کو تھوڑا پہلی بات یہ ہے کہ میں ایجینٹ نہیں ہوں جو میں آپ کی فائل تیار کر دوں گا جسٹ آپ کو پوائنٹس بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کہ کہہ کہ جو بھی آپ کرو گے ان پانچوں میں سے اس کے لیے آپ کی پراپر ورکنگ اور پراپر ثبوت اور اتھینٹک ہونے چاہیے سارے ٹھیک ہے مثال کے طور پر اب ہمارے لو سی پہ کیا ہے بم پڑھتے ہیں بھی ہمارے پاس فوٹوز بھی ہیں ایونکہ میرے تائے کی جو ایک بہو ہے وہ شہید ہوگی تھی ٹھیک ہے وہ بھی ویڈیو سارا کچھ ایک ہے میں بتا سکتا ہوں کہ واقعی لٹل ہی ہے کیونکہ ساری انویسٹیکیشن کریں گے اچھا اب ہوتا کیا ہے جب آپ یہاں پہ آ جاتے ہو نا جب آپ نے لینڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے ہوتل میں آکے جب ٹھہرنا ہے دو دن اس کے بعد آپ نے سیدھا جانا ہے انٹرنیشنل پروٹیکشن آفیس میں ٹھیک ہے انٹرنیشنل پروٹیکشن آفیس میں جانا آپ نے میں صرف ایک روڈ میپ دے رہا ہوں اگر کوئی بندہ آتا ہے ویزٹ پر جو بندہ موو کرنا چاہا رہا ہے ٹھیک ہے جو بندہ انپاڑا ہے وہ یہ ڈگری نہیں کر سکتا یا کوئی مطلب ڈگری نہیں کر سکتا یہ دو چیزیں کر سکتے ہیں ورپرمٹ کا اور یہ اور ورپرمٹ بھی بچڑ یا اس کا یعنی کہ کسائی اور دوسرا یا کوئی یہاں پہ کھتوں میں ٹھیک ہے یا شیف کا اس طرح ہے اور تیسرا آپ شلو اس کے پاس یہی ہے اسائلم کا اچھا تو روڈ میپ دے رہا ہوں آپ جب آ جائیں گے وہاں پہ ہوتل میں ٹھہہ رہیں گے آ کے آپ اس کے بعد کیا کریں گے کہ دو دن کے بعد ایک دن کے بعد سیدھا جائیں گے انٹرنیشل پروٹیکشن آفیس میں ان کو بتائیں گے کہ بھئی میں اس حالم کرنا چاہوں وہ پوچھیں گے کیا ریزن آپ بتاؤ گے پولٹیکل ہے آپ بتاؤ گے ریسیزم کا ہے ایک اور بھول گیا ہوں گھے کا یعنی کہ ٹرانسجنڈر جو خوش رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں سوسائٹی میں اس نظر سے دیکھا نہیں جاتا کہ اچھی نظر سے کہ یہ لوگ کی ہیں یہ نیچ درجے کی ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا لیکن یہاں پہ ان کی حقوق ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی ہے اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے دوسرا پولٹیکل کا اس کے بعد آپ کو کسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے کوئی تو وہ ہے یا کوئی ریلیجیس تحفظ نہیں آپ کو مل رہا سام ٹائم ہوتا ہے کہ جیسے انڈیا میں ہو گیا تھا کہ جی پردہ نہ کرو آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں ایسے ٹھیک ہے تو وہ ایک وہ تو ایک میڈیا پہ آ گیا تھا نا سارا تو اس طرح بھی ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کوئی ایک ریزن بتاؤ گے تو وہ آپ کا کہیں گے جی ٹھیک ہے اچھا پھر آپ کو وہ دیں گے ایک تی آر سی ٹمپریری جو ہوتا ہے نا ریزیڈنس پرمٹ یا کارڈ اس کو آپ کہتے ہیں وہ دے دیں گے اس کے بعد آپ کو ایک کوئیسٹنری دیں گے وہ ٹھیک ہے کوئیسٹنری یعنی کہ سوالات دیں گے کہ یہ سوالات ہیں یہ ان کو فل کریں اور ٹوئنٹی ون ڈیز کا آپ کو ٹائم دیں گے بھئی ٹوئنٹی ون ڈیز آپ کے پاس پروپر کیس جو بھی آپ نے ہے اس کے ساتھ آپ جو جو آپ سمجھتے ہیں کہ لگ سکتا ہے ثبوت کوئی اخباروں میں نیوز آئی ہے کوئی ویڈیو ہے کوئی فوٹو ہے کوئی بھی چیز ہے ہر طرح کا آپ ثبوت دیں گے وہ اور وہ نا آپ کو ایک پروائیڈ کریں گے لائر بھی ٹھیک ہے وہ آپ کو دیں گے کہ یہ وکیلہ جی یہ بھی آپ کو گائیڈ کرے گا یہ سارا آپ کو وہ کریں گے کہ یہ ٹوئنٹی ون ڈیز کے اندر آپ نے سبمٹ کروانی ہے ہمیں ٹھیک ہے آپ یہ سارے ثبوت جتنی ورکنگ پہلے کر کے آ سکتے ہیں یا ان ٹوئنٹی ون ڈیز میں آپ کر سکتے ہیں تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں یار ویسے تو کچھ چیز آپ مانگوانی بھی ہو وہاں سے تو کتنا ٹائم لگے گا آپ کو ٹھیک ہے ٹی سی ایس بھی ایک ویک لیتا ہے بھئی ڈی ایچ ایل بھی تو یہ سارا آپ کو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے وہ کروا دیں گے جب آپ سبمٹ کروا دیں گے اس کے بعد وہ کہیں گے بھئی ٹھیک ہے اب آپ ارام کرو آپ کے ایک ہوتل میں ٹھہرا دیا جائے گا ٹھیک ہے ادھر آپ کا نہ کوئی کھانے کا خرچہ ہوگا نہ رہنے کا خرچہ ہوگا سارا کچھ وہی آپ وی آئی پی دیں گے اس ٹائم اگر میں نے جو وزٹ کیا اور جو دیکھا نا آئیلینڈ سب سے بہترین پوری دنیا سے اس ٹائم فسیلٹیز دے رہا اسائلم والوں کو اور کافی سارے لوگ یہاں پہ آ بھی گئے ہیں آپ یکرین کی وجہ سے بھی کافی مسئلہ بن گیا یہاں پہ ٹھیک ہے جب آپ وہ دے دیں گے اس کے بعد بھئی آپ کو دو سال منیموم ٹرنٹی فور منت وہ دیتے ہیں کہ جی آپ ویٹ کریں پھر آپ کو جب آپ کا سیپٹ کر لیں گے تو آپ کو وہ آجے گی ایک کال یعنی کہ سال دو سال لگ جاتے ہیں آپ کو کال آئے گی کہ بھئی اب آپ آئیں اب آپ کا وہ انٹرویو ہوگا پوچھیں گے ہاں بھئی اب ہمیں بتاؤ ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ ہوگا کہ یہ کچھ عرصے میں آپ کو ٹائم دے دیں گے یعنی کہ ورکنگ کرنے کا ٹائم دے دیں گے کہ چھے ماہ چار ماہ کے اندر آپ کا پی پی ایس ہر چیز بن جائے گی تو آپ ورکنگ بھی کر سکتے ہو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یا دو سال بعد پتہ نہیں تین سال بعد کال آنی ہے تب تک آپ یعنی کہ لگلی رہ سکتے ہو آپ ورکنگ کر سکتے ہو سارا کچھ آپ کو لوگ کر دیں گے چار ماہ کے اندر چار پانچ ماہ کے بعد ٹھیک ہے اس دوران آپ کو ویکلی یہ فورٹی یورو بھی دیں گے کھانا شانا ان کا رہائش ان کا فورٹی یورو آپ کو ویسی دیں گے وہ ٹھیک ہے تو جب آپ کو وہ دے دیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں یار نا بھی پاس ہوگا نا سائلم یعنی کہ پیل جو میں کیس کا لڑوں گا تو نئی بھی پاس ہوگا تو پتین سال کے اندر میں اچھے خیزے پیسے بھی کما سکوں گا اور کما سکتا ہے بندہ اگر وہ اس کو لوگ ہوتا ہے سٹوڈنٹس کے لیے تو ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہونا یہاں پہ تو خیر یہ ایک ویڈیو ہے یہ میں ایک روڈ میپ دیا ہے بھئی اس کا ٹھیک ہے اس میں اونچ نیچ سارا کچھ ہو سکتا ہے باقی آپ بھی ریسرچ کر سکتے ہیں میں نے جسٹ آپ کو ہیلپ اوٹ کرنے کے لیے کہ کیا آپشن بن سکتا ہے ٹھیک ہے تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ